نارے تکبیر بلند آغاز نال نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات نارے یا حیدری بلند آغاز نال امانی قوتنا نارے یا حیدری صلوات بلند آغاز نال اللہم صلی علی محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام علم نبی امی کرشی ابتہی مکی مدنی سلام اصراج المزی والکوکب دری صاحب الوکار والسکین المدفون بے ارض المدینہ الرسول المصدد والمصطفی العمجاج والمحمود الاحمد محبوب الاوحل العالمین السلوہ مجمع کسیر آواز بڑی ڈھلی آنڈی پہ یہ بڑے بڑے گناہ معافونن بلند آوازنال صلوات پڑھو اللہ 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 مراج سفرہ والبرا کمرکبہ وصدرت الممتحہ منزلہ وکاو وکاو سین اوعدنا مکامہ وکاو لکم تو نبیوں وکاو کسلوات اس بھری قینات دے اندر اللہ نے بہت بڑا شرف عطا کی تے اولاد آدم کو اپنی لارائب اور بے عیب کتاب دے اندر خالق اکبر نے فرمایا ولکد کرمنا بنی آدم میں اللہ نے اپنی مخلوقی چون اگر عزت عطا کی تی ہے تا اولاد آدم عطا کی تی ہے میں اللہ نے اگر عزت اور شرف بنایا ہے اولاد آدم دے خاطر ہے لیکن تمام نبیاں دے صافی اے حدیثِ قدسی جڑی میں نکل پی تی ہے خدا دا ڈریکٹ کلام جڑا اپنے نبی نال ہوندہ ہے اے حدیثِ قدسی دے جملے کسی ہور نبی دے متلک خالق نے نہیں فرمائے فقط زہرادی عزت اور عظم طالباب دے متلک فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک میرا حبیب تیکو نبنا وہا کائنات ذرہ بھی خلق نہ کر رہا اگر میں اللہ نے ایک کائنات خلق کر چھوڑی ہے اس کائنات دے اندر اٹھارہ ہزار عالم مخلوقات ہن جڑی میں عزت عطا کی تی ہے جڑی عزت زہراد عزت اور عظم طالباب کو اللہ نے عطا کی تی ہے کسی نبی دے متلک خالق نے یہ نہیں فرمایا یقیناً نبی بڑی عزت والے ہن بہت بڑا مقام رکھ دیں لیکن کسی نبی دے متلک نہیں ملدہ حالانکہ آمالا پہلا نبی حضرت آدم آدم دے متلک بھی ایسا نہیں مسلسل چھبی یا ستائیس نبی اندر ذکر ملدہ کسی نبی دے متلک خالق نے یہ نہیں فرمایا لولا کا لما خلق کل افلاق اگر عیسیٰ تیکو نہ بنے دا کائنات نہ بنے دا آدم تیکو نہ بنے دا کائنات نہ بنے دا نہیں فقط اگر فرمایا تظہرہ دی عزت اور عظمت علی بابا دے متلک فرمایا یقیناً اس کائنات وہ اللہ دے نبی نے ان اپنے رب والے پاسے جھکایا ہے ان اپنے رب دی اطاعت دے پی خاطر جھکایا ہے تیدی عزت علی نبی ہے خدا دی توحید دی خاطر دین اسلام دی خاطر جت نیوی پتھر جھلین اپنی امت کو بد دعا نہیں فرمائی اور بار بار دسینداری ہے اس رب کو جھک ونیو جیڑا رحمان فرمین دے وَمَا مِنْ يَوْمِنْ جَدِيدِ اِلَّا وَيَتِقَا اِنْ دِي رِزْقُنْ جَدِيدِ یَبْنَ آدم تیڑی زندگی دے دین تلو بادج کریں دے مَاِ اللَّا رِزْقُ پہلے دینا بیا کسی نو نہیں جھکنا اپنے رب کو جھکنا ہے وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ تیڑی زندگی دی گزری ہوئی جیڑی رات آن دی تو گناہ کریں نائے معصیت کریں نائے تباحت کریں نائے اس دے باوجود بھی تدونی استجب لکم تو ہک دفع سا دین نائے مَاِ کئی کئی مرتبہ تے کو جواب دے دا ہاں مَا تے دا او کریم رب ہاں تو ہک دفع سا دین نائے مَا تے کو کئی کئی مرتبہ جواب دین نائے اَنَا اَسْتَاهِ مِنْ کَا وَاَنْتَ لَا تَسْتَاهِ مِنِّي مَاِ اللَّهُ كَي تَدَا حَيَا کرَيْنَا تُو بَنْدَا حَيَا نَئِنَا جیدہ تُو گناہ کریں نائے اِنِّي أَسْتُرَ لَقَا زَمْبًا بَادَ زَمْوَسُمًا بَادَ سُو تو ہک گناہ پریشانتہ نہ ہونے پائے تو ہک گناہ کریں نائے مَاِ اللَّهَ پَرْدَا دے چُڑے نَا تو بھی یہ گناہ کریں نائے مَاِ اللَّهَ پَرْدَا دے چُڑے نَا مَاِ مُسَلْسَلْ پَرْدَے رَيْنَا تو مُسَلْسَلْ قَرَيْنَا اَنَا تَسْتَاهِ مِنْ قَوَانْتَالَا تَسْتَاهِ مِنِّي مَاِ اللَّهُ كَي تَدَا حَيَا کرَيْنَا تُو بَنْدَا حَيَا نَئے کریں نا اگر بندے دے سامنے سکا بھیرا گناہ دیکھیں او نفرت کریں دا ہے سکا بھیرا گناہ دیکھیں او نفرت کریں دا ہے حضرت علی فرمیدین اے اس رحمان تی کرم نوازی ہے اور خود خالق فرمیدہ ہے کہ اے میرا بندہ میں اللہ جتنے گناہ تیرے چھپا کے رکھیں عالم الناس مَا عَلَمَ مِنْكُمْ مَا سَلَّمَ عَلَيْكَ حَدٌ مِنْ خَلْقِي مِنْا بَندہ تُو جیرے گناہ کریں میں اللہ لے نہ پر دے اے جیرے گناہ میں اللہ جاندہ اگر اپنی مخلوق دے سامنے رکھ چھوڑا مَا سَلَّمَ عَلَيْكَ حَدٌ مِنْ خَلْقِي میری پوری مخلوق جو کوئی بندہ تیرے تے سلام ہی نہ کرے سی عالم الناس مَا عَلَمَ مِنْكُمْ مَا سَلَّمَ عَلَيْكَ حَدٌ مِنْ خَلْقِي اگر میں اے تیرے گناہ لوگ آن دے سامنے رکھ چھوڑا اس بھری کائنات دے اندر جتنی میری مخلوق رہن دیئے تیرے ہوتے سلام ہی نہ کرے سی اے محمد مصطفیٰ دا زہرہ دی عزت اور عظمت علیب آبی دا مقامے جو اس دی امت دے گناہ ڈھکے چھپے ہوئے ہیں تے انسان آن دی شکل آن دے وچ انسان سامنے نظر پایا آن دے وہ کریم رب ہے یقیناً لئے کے عبادت ہے جس دے متعلق امیر المومنین فرمین مَا عَبَدْتُ مِنْ خَوْفِ نَارِك وَلَا تَمَانْ لِجَنَّةَك مَدَا اللَّمَيْ عَلِي دی پیشانی جھکویں دیے تیرے سامنے جنہ دی تمہ دی وجہ تو نہیں اور خوف جہنم دی وجہ تو بھی عَلِي تیرے سامنے نہیں جھک دا بَلْوَجَتُ لِي اَحْلِ الْعَبَادَةَ مَا عَلِي دی پیشانی جھکویں دیے وجہ اے جو تُلَئے کے عبادت ہے کچھ دنیا جھک دی ہے جنت دے تمہیں تو جھک دی ہے رحمان بھی حدیثِ قدسی دے اندر فرمیدہ جاتیونی بے قدرِ حواجِ کمیلی یا میڈا بندہ میڈا اتنی اطاعت ضرور کارا تو جتنا میڈا محتاجیں وَعَسُونی بے صَبْرِكُمْ عَلَ النَّارِ اور میڈا نافرمانی اتنی کارا جتنی جہنم دی آگ برداشت کر سکتا ہے تو میں تو حدیثم نے نمیاں گا لیتا نہ بیٹھا کرے دا میں جتنی پڑھتا بیٹھا حدیث سے کچھ سے جو نقل بیٹھا کرے نہ کچھ لوگ خدا کو جھک دے نہ خوفِ جہنم دی وجہ توں کچھ لوگ جھک دے نہ تمہِ جنت دی وجہ توں لیکن امیر المومنین پر فرمیدہ مدہ اللہ یقینا جڑا امام ہوتے اس دی معرفت بلند ہوندی ہے امام تو اس مخلوق تو بلند وہ معرفت رکھتا ہے تو اہلی معرفت دے آخری زینے تے سوار ہے اہلی پیہ فرمیدہ معبت من خوفِ نارک میں جہنم دی خوف تو عبادت نہ کریں دا ولا تمہ لے جنت دے نہ جنت دے تمہ تو میں اہلی عبادت کریں دا بل وجد تو لے اہلی عبادت میں اہلی دی پیشانی جھکویں دیئے تو لائے کے عبادت ہی یہاں اہلی ساری رات کھڑ کھڑ کے عبادت کریں دا ہے بعد اس پیغمبر اللہ نے جس مرد نو زیادہ عزت عطا فرمیے اس مرد نام اہلی ہے توجہ فرمیسو تلود فلیش اور جس مستور نو اللہ نے عزت عطا فرمیے او ملکت العرب دی بیٹیے سردار الانبیاء دی بیٹیے جس دا نام سیدت النسائل کچھ مستوراں ایسیاں گزریاں ہیں جنہاں دے قرآن دے اندر اللہ دے قرآن نے بڑے سونے سونے قصیدے پڑے ہیں یقیناں جنہاں جو زیادہ تذکرہ ہوندہ ہے اس مستور دا نام ہے مریم بڑی عزت علی ہے مریم تھوڑی جی توجہ فرمیسو بڑی عزت دی مالک حضرت مریم حضرت مریم دی کفالت اور تربیت واسطے دو نابی معمور کی تے خالق نے ایک دنہ زکریہ اور دوسرے دنہ حضرت یحییٰ یحییٰ او نبی ہے جس دا نام خود خالق نے تجویز فرمایا بعض نبییاں دے نام خود خالق نے تجویز فرمایا اور اسی طرح حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ حضرت نام فاطمہ خود اللہ نے تجویز فرمایا حضرت یحییٰ بھی اور حضرت زکریہ بھی حضرت مریم دی تربیت واسطے معمور ہیں بڑی عزت علی نبی ہے وطہ ایسے بیٹے کو جنم لیتا جیڑا بیٹا اس ٹائم گفتگو کی تی ہے جڑا اس تو پہلے اس عیج دے بچہ نے گفتگو نہیں کی تھی حضرت مریم دا جدائے بیٹا حضرت عیسیٰ اس دنیا تے آیا میں زیادہ تفصیل اچھ نہ مجھا جیڑا حضرت عیسیٰ اس دنیا تے آیا یقیناً دو نبی اس دی تربیت واسطے ہیں معمور کہ جیڑا حضرت مریم دے اور حضرت زکریہ اور یحییٰ دے خاندان علیہ کو پتہ لگا جیڑے انہ دے اتباچ نہن جیڑے انہ دے پیروی نہن پہ کریں دے یقیناً و انہ دے ہیں مخالف جیڑا پتہ لگا کہ مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیتا ہے وقت اے سارے عباش دور پہ ہیں سارے عباش بدماش دور پہ ہیں تے انہنو بڑا غصہ آگیا تے انہ دی بڑی غیردہ سوال بڑ گیا ہے تے جیڑا حضرت مریم آلے پاس دورے ہیں وقت اللہ نے حضرت مریم دنال خود کلام کیتا ہے نبیان دے تو وہی آن دی ہے جو اوہک اہدتے مبعوس ہیں نبوت رکھ دی ہیں رسالت رکھ دی ہیں کہ ایڈی عظمت علی مستور ہے جو اللہ نے دنال خود کلام شروع دیتے توجہ نہیں بھی پیسرمین دے آج ماشاءاللہ ایڈی سردی نہیں سردی محسوس نہیں کرنی ایڈی عزت علی مستور ہے بلند آواز نال پیر امیر دنارہ سنووو ایمانی قوت دنال نارہ حیداری یقیناً ہیک مستور واسطے مشکل مسئلہ ہائی کہ اس حالت دے بچ حضرت مریم شہر نہیں رکھ دی ہیک بچے کو جنم دیتا جیستہ ہم بچے نو جنم دیتا خالق نال کلام ہوئی مالک ہون میں کیا کرنا ہے آواز خالق کئی مریم گھبراونا نہیں اے سامنے خجوران دا جیڑا باغ بنا ہویا ہے خجوران دے تلے ویسے ہیں اے غوش جھوکو ویسے ہیں تاج دے غوش اتار کے تازی خجوران کھاونا ہے نی کہ سامنے کوہ ہیوی جنہ پیاس لگی کوئیں آلے پاسے دیکھ سیں میں اللہ پانی دی سطح کو بلند کر دیسا پانی دی سطح بلند ہو بنجے ہا تے مریم پیوے ہا پانی لیکن وہ قوم دوڑ کی آئی تے اللہ دا قرآن دے انہاں چو ہی سرکش ہائی جہنے حضرت مریم دنینا القلام کرنا شروع کی تھی حکم خالق ہویا اے مریم تے گفتگو نہیں کرنی تے کو خموشی دا روزہ ہونے تے اس بچے علی پاسے اشارہ کریں وہ پہلا عباش آئے ہوا کہ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا اے مریم تے کیا کیتا ہے فَإِشَارَةِ الْحِ اس وقت حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علی پاسے اشارہ کیتا اے مزید غصہ ہی کو آیا کہ دے قیفہ نُقَلِّمُ مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِیحَ تاہی کہ اے ودا ظلم کیتا ہے کہ بغیر شہر دے بچے کو جنم لیتا ہی بھی ودہ بچے علی پاسے اشارہ کر دیئے اے مادی جھولی علی بچے بھی کریں اس وقت حضرت عیسیٰ نے اپنی مادی گودج انگڑائی لئی مادی گودج انگڑائی لئی اور اس سرکشہ لے پاسے دیکھ کے آدھا ہے تو بار بار آدھا پیائیں بچہ بچہ میں بچہ نہیں انی عبداللہ میں اللہ دا بندان ویعالنی نبی میں نبی بن کے آیا صحبے کتاب بن کے آیا میں بچہ نہیں جدا اس بچے نے گفتگو کی تھی یقیناً یہ بہت بڑا موجودہ ہے کہ مادی گودج دو یترہ دن دے بچے نے گفتگو کی تھی اور مادی صداقت اور عفت دی گوہی دی تھی یہ بہت بڑی عزت اللہ نے عطا کی تھی جنابِ مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا بھی عطا کی تھی اور تربیت وستے یحییٰ اور زقریہ جیسے نبی بھی معمور قیتے بہت بڑی عزت رکھ دیے لیکن میں قربان ہو جاؤں زہرہ دی عزت اور عظمت توں اتنی بڑی عزت اور عظمت دی مالک ہے بی بی جدا تین مہینے دا امام حسین دا نور بی بی دے صدا فی اسمت منتقل ہویا نبی یا دا سلطان فرمین دا جدا میں گھاری چاہے ہاں میں اپنی لخت جگر بیٹی نوں مہوے گفتگو پاتا ہے جدا میں اندر داخل ہویاں میں کوئی ہور انسان شکلیت نظر نہیں آدھا نہ کوئی فرشتہ نظر آئے نہ کوئی ہور انسان نظر آئے میں پچھے میری لخت جگر کوئی ہور انسان ہے نہیں تُسا مہوے گفتگو ہاوے اس وقت بی بی فرمین دیے بابا جیڑے میرے صدا فی اسمتی چھ بچہ ہے نا میرے نال ایسی گفتگو کرن دا میں کوئی خوشحال کرن دا یہ میری صدا فی اسمتی چھ بچہ ہے تین ماہ ہو گئے ہیں امام حسین دا نور منتقل ہو گیا ہے جناب سیدہ دے بطن اتحر دیوچ تے اس طرح محمد مصطفیٰ پہ فرمین دا جیڑا میں کمرے دا داخل ہویاں میری بیٹی مہوے گفتگو ہے جیڑا میں کمرے دے اندر داخل ہویاں ہر پاسے میں کوئی انسان نظر نہیں آیا میں پچھے میری عزت علی دی کہیں دینا المہوے گفتگو ہوئے میں کوئی بیٹی فرمائی ہے جیڑا میری بطن اتحر دیوچ بچہ ہے وہ عیسیٰ ترائے نیہاندہ اس زمانے تے آکے گفتگو کرے تو بہت بڑا موجزہ ہے شک میں ماداری جیڑا گفتگو حسین کرے وہ کو حسین دی ما زہراد یہ عزت عزمت اللہ نے کسی اور مستور نو عطا نہیں کی تھی فقط زہراد اللہ نے عزت عطا فرمائیے محمد بیٹی نو یہ عزت عطا فرمائی ہے مریم نے زمانے کو ہگئی ساتھ عطا فرمایا ہے پچھے اللہ دنبی میری بیٹی گفتگو جو تیرا بچہ کردہ پی آئی آدھا کے آئی توجہ فرمائی اسو تا نتفلائی سو اے بچہ جو گفتگو کرنہ آئی تیرے نال اے بچہ آدھا کے آئی اس طرح بی بی نے فرمایا بابا جان اے بچہ آدھے میں حجت خدا ہاں اے بچہ آدھے میں حجت خدا ہاں ابو الحجت ہاں میدی نور پیشانی اللہ نے نو امامہ دا نور رکھ چھوڑا ہے میدی پیشانی دے اندر اللہ نے نو امامہ دا نور رکھ چھوڑا ہے اے بچہ میرے نال گفتگو پیا کرندہ ہے اس طرح نبی نے اپنی بیٹی دے پیشانی دے بوسہ دے کے فرمایا اے بچہ جیرے تیرے نال گفتگو پیا کرندہ ہے اس دا نام حسین ہے اس دی پیشان نیچ اللہ نے نو امام دا نور رکھا ہے جینا آخری حجت خدا ہو سی اس زمانے کو عدل و انصاف دے نال ایج پور کر دے سی جی میں ظلم دے نال زمانہ پور ہو سی سلوات بر محمد و عالم